ایمانیات روز وہ انسانوں کے سامنے آ جائے گا یہ وہ دن ہوگا جب تمام انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اس بات کو دکھایا جائے گا کہ انہوں نے گزری ہوئی زندگی میں کیسے عمال کیے اچھے عمال والوں کو جنت کی پرفضہ وادی میں ہمیشہ کے لیے بسا دیا جائے گا اور بدکاروں کو جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا ایمانیات کا تیسرا جز یہ ہے کہ غیب کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے تعلق نہیں رہتا بلکہ انسانوں کو اپنی مرضی سے آگاہ کرنے کے لیے انہی میں سے کچھ لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کر لیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کہلاتے ہیں جن پر وہ ایک اور مخلوق یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اپنا کلام اتارتا ہے اور یہ پیغمبر اس کلام کو کبھی اپنے الفاظ میں اور کبھی کتابوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی مرضی جان سکیں یہی وہ باتیں ہیں جنہیں توحید آخرت رسالت فرشتے اور کتابوں پر ایمان کہا جاتا ہے یہ بظاہر چند الفاظ ہیں مگر دھر حقیقت یہ وہ بنیادیں ہیں جن کو ماننے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے ان کو ماننے والے لوگ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے اور اسی سے ڈڑتے ہیں یہ لوگ اس دنیا کی کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے بلکہ آخرت کی عبدی کامیابی کے لیے جیتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایک ایک عمل ان کے رب کی نگاہ میں ہے اور اس کے فرشتے ان کا ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں جو ایک روز ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا ان کی نظر میں پیغمبروں سے زیادہ کوئی موتبر نہیں ہوتا انسانوں سے تعلق اور اللہ کی عبادت کے حوالے سے انبیاء ہی ان کا آئیڈیل ہوتے ہیں جس شخص کی زندگی ایمانیات کی بنا پر بدل جائے وہی اللہ کے نصدیک اصلی مومن ہے اور جس کی زندگی نہ بدلے وہ اللہ کے غزب کا شکار ہوگا چاہے خود کو کتنا ہی مسلمان سمجھے اللہ تعالی ہمیں ایک سچا مومن بنا دے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق اطاف فرما دے آمین السلام علیکم